مستحب قربانی ہے معاہد الحج میں یہ جو قربان ہے اور یہ جو قربان کی مناسبت سے تین دنوں تک مستحب ایک انسان قربانی کرے دس میں دن جارویں دن بارویں دن یہ قربانی کیا یہاں ہے اور مستحب قربانی حاجم کے لئے قربانی واجئی ہے لیکن واقعی مؤمنین کے لئے مستحب ہے تو قربانی کریں ابھی اگر جانورت بیدا ہو جاتے ہیں قربانی کے لئے تو بہتر یہ ہے کہ انسان جا کر جانورت خریدیں اور لا کر قربانی کریں ابھی ممکن ہے کہ ایک شاہ قربانی کرنا چاہتا ہو لیکن اسے جانورت نہ ملیں اگر جانورت نہ ملیں تو بیسے جو جانورت خریدنے کے لئے رکھیں اسے صدقہ دیں یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے جانورت نہ ملنے کی صورت میں اس پیسوں کو صدقہ کریں اور ممکن ہے کہ ایک شخص مثلا ایک قربانی نہ خرید سکے تو دو افراد مل جائیں تین مل جائیں چار افراد زیادہ افراد مل جائیں اور مل کر ایک قربانی کریں ایک گوزفن خریدیں ایک پکرہ خریدیں ایک اونٹ خریدیں ایک پیل خریدیں اور خرید کر قربانی کریں چند افراد اس لحب قربانی میں جائد ہے ایک خاندان ہے جس میں مثلا باب ہے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں سب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے کہ اگر سب کلک کلک کربانی نہیں کر سکتے تو سب مل کر سب کی طرف سے ایک کربانی خریدیں اور سب کی طرف سے کربانی کریں یہ جائد ہے اور مصطحب ہے اور عجر عظیم ہے ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کی کربت حاصل کرے اسے کربانی کہا جاتا ہے یہ لوگت کیا معنی ہے کسی بھی جائد مثلا نماز کو کہا گیا کربان اصلات و کربان اکل لیتا ہے نماز ہر متقی شخص کی قربانی ہوتی ہے چونکہ یہ باعث قربت خدا اور باعث خوشنودی ہے پرورد لگا اب یہ قربانی ممکن ہے جانور زبا کرنے کے ذریعے سے ہو یا صدقات خیرات نظورات وغیرہ کے یہ آمان عبادات کے ذریعے وہ بھی مثلا قربانی ہوتی ہے لیکن ایک ہاتھ اسطلاح ہے شرعی اسطلاح ہے دینی اسطلاح یہ ایک جانور زبا کرے اللہ کی خوشنودی کے لیے اسے قربانی کہا جاتا ہے یہ عمل خجاج اکرام کے لیے لازم ہے کہ وہ مینہ میں انجام دے سرزمین مینہ میں یا پھر دوسرے مسلمان جہاں بھی ہو مصطحب ہے کہ وہ ایک جانور زبا کرے وہ قربان ہے قربانی قربانی کے حقبتوں میں اسے ایک نیاز بندوں کی مدد ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اگرچہ ہم لوگ بے خبر ہیں یا پھر اپنے آپ کو انجانے میں ڈالے ہوئے ہیں دوسروں کی مدد کرنا جیسے کی بات مخیر حضرات کرتے ہیں خدا بہتر جانتا ہے کہ خدا ان متحال کے ہاں شاید ہماری نمازوں سے شاید ہماری عبادتوں سے ہماری خوشت و خالی دعاوں سے بھی بہتر ہو حضرت عبا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احساس رمایا کہ اِنَّمَا جَعَدَ اللَّهُمْ اَسْعَضْحَا لِشَّبْعِ مَسَاقِينِكُمْ مِنَ اللَّحْمِ فَأَضْعِمُوهُمْ خدا عنہ تعالی نے قربانی کو قرار دیا ہے مستحب قرار دیا ہے بعض کے لئے واجب قرار دیا ہے تاکہ مساقین کے پیڑ پر سکیں تاکہ مساقین کو گوش کھا سکیں لہٰذا فرمایا کہ اپنے مسکینوں کو اپنے قربانی کے گوش سے کھلا دے ہوئے یہ بہت ہی مہم ہے لہٰذا تعقید کی گئی ہے قربانی میں جانور موٹا ہو دازا ہو صحت مند ہو اور گوش کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک حصہ اپنے ہاں ویال کے لئے رکھیں سب کے حصہ واجب اپنے گھر میں بھی رکھیں ایک حصہ دوسرا حصہ فقرہ اور نیازمندوں کو دے دیں یہاں سے نیازمندوں انشاءاللہ بعض لوگوں کے پاس نیازمندوں کی لسٹ ہیں لیکن بعض نیازمند پیشاور ہیں وہ نیازمند نہیں ہے اگر ہیں تو بھی کم ہیں وہ زخیراندوزی کے مثلا آدھی ہو چکے ہیں یہاں سے بھی لیتے ہیں وہاں سے بھی لیتے ہیں مثلا زخیراندوزی کرتے ہیں ایسے مستحقین کو تلاش کریں جو واقعاً نیازمند ہیں انہیں ایک دو تین چار دنوں کے لیے مثلا آپ کو اچھ دے دیں تاکہ وہ ایک ہفتہ دو ہفتہ مثلا اسے استفادہ کر سکیں اور تیسرا حصہ صدقہ کرنا ہے نیازمندوں کو تو معلوم ہے کہ جو نیازمند انہیں دے دیں فقرہ بسا کی تیسرا حصہ صدقہ ہے وہ آپ کے مرضی ہے آپ صداروں کو دے دیتے ہیں دوستوں کو دیتے ہیں امیروں کو دیتے ہیں مثلا جہاں جاتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تین حصہ